اسلام علیکم ناظرین اس وقت ہم لوگ مزر شاہ صاحب کی آخری آرامگاہ پر موجود ہیں اور میرے ساتھ ان کے بڑے صاحب زادے ظلفکار بھائی ہیں تو یہاں پہ کافی ان کی فیملی میمبرز زاسود خاک ہیں مزر شاہ صاحب کی حوالے سے ماشا لائک تفصیلی انٹرویو آپ نے یوٹیوب پر دیکھا ہوگا کیسے آپ ظلفکار بھائی؟ بہت اچھے جی اللہ کا کرم سب سے پہلے تو جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو بتا دے کہ مزر شاہ صاحب کس قبرستان میں دفن ہے یہ مکرو روڑ مومن پورا قبرستان ہے اس قبرستان میں دفن ٹھیک ہے میں ان کی آخری آرامگاہ آپ کو دکھا دیتا یہ آخری آرامگاہ ڈیارہ اکتوبر کو جی جی ڈیارہ اکتوبر نائنٹین ایٹی نائن جی جی سی ایک سو باسٹھ قبر نمبر ہے آپ لوگ ضرور آکے پاتے ہاں پڑھیں کیوں نہیں کیوں نہیں اچھا بتا دیں کہ ہاں پہ باقی اور کون کون دفن ہے یہاں بڑے ہیں دادا جان ہے تایا تائی والا صاحب دونوں ماں ہماری بہنیں بیٹا میرا سر ان کے حوالے سے تھوڑا بتا دیں جیسے کہ ایک ویلن کے طور پر منظر عام پہ آئے کیا انہوں نے کبھی کومیڈی فلموں میں بھی کام کیا ہاں جی کومیڈی فلموں میں کام کیا ان کی پیکچر تھی ڈولی آغا تالی صاحب کے ساتھ کام کیا پھر ان کی فلم تھی خلیفہ اس میں کومیڈی کی یہ بتائے گا کہ اکمل خان صاحب کے ساتھ ان کا یارانہ ان کی دوستی کیسی تھی بڑی مشہور تھی ان کی جوڑی تو اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا ہاں جی بہت ایک دوسرے کا بغیر رہتے نہیں تھے اکمل صاحب اور شاہ جی دونوں ایک دوسرے کو جب فارق ہوتے تھے ڈونڈتے تھے یار اکمل کہاں گیا ہے پکڑتے تھے بیٹھتے تھے باتیں کرتے تھے ایک دوسرے کا بغیر رہ نہیں سکتے تھے جب اکمل صاحب فوت ہوئے ہیں تو شاہ جی نے کہا ہے میری بازو جو ہے نا ٹوٹ گئے تو آپ اس میں بڑا پیار تھا اکمل اور شاہ جی کا آگا تالی صاحب کے حوالے سے بتائیں آگا تالی صاحب کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات تھے بڑی گال گلوج تھی پیار محبت تھا جب جاتے تھے وہ ڈونڈتے تھے آگا تالی صاحب کو آگا تالی صاحب شاہ جی کو ڈونڈتے تھے آپ اس میں بڑے پیار وہ آرٹس ہی کچھ اور تھے بلکل ابھی ہم بھی قبرستان میں کھڑے ہیں ایک قصہ تھا قبرستان والا نیر سلطانہ صاحبہ وہ یار وہ فلم تھی بھروپیا وہ ہیروین نیر بیگم جو ہے نا میڈم وہ اپنے باپ کی قبر پہ آگے بتاتی کہ ایسا پنڈ کا جو ہے نا وہ ویلن جو ہے وہ بدماش وہ مجھ سے بڑی بتمیزی کرتا ہے وہ گلے شکوے باپ کو کرتی ہے تو اوپر سے وہ قبرستان سے شاہ جی کا وہ ویلن کا گزر ہو جاتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے ہیروین کو اور نیر سلطانہ کو تو وہ کہتا ہے مویا نا گلہ کرنی ہے تے جیون دیا نا لکھ نہیں مل دی آج تنو اکھ ملن دی جاج دستا وہ پکڑ دے ہیں اور کہکا مار دے ہیں اور اس کے بعد جو وہاں پر وہ سیلمی آل میں جو بیٹھے ہوئے تھے وہ باہی نکلیں سارے آدمی کر رہے ہیں ایک آرٹسٹ کی کامیابی کی زمانت یہی ہے کہ جب لوگ ان کو کہیں کہ یہ برا کردار ادا کر رہے ہیں لوگ تو ٹی وی سکرین توڑ دیا کرتے تھے پرانے دور میں اس وقت میں بھی پکچر دیکھنے کیا ہوا تھا وہ عورتیں جو ہیں وہ گالییں نکال رہی تھے اس کریکٹر کو اس میرے والد صاحب کو تو میں نے انہیں منع کیا کہنے لگی یہ ہے یہ علو کا پتھا یہ فلان فلان تو میں نے اپنا گالییں نکال لیں ان کو بھی میرے باپ کو گالییں کیوں دے رہی ہیں کیونکہ آپ خود چھوٹے تھے اس وقت میں بچا تھا تو گھر آیا تو بھائی نے بتایا والد صاحب کو وہ کہنے لگے بیٹے یہ کریکٹر کو گالییں پڑتی ہیں مجھے گالییں تھوڑی دے رہی تھی تو بس ٹھیک ہے چل سو چل زندگی جو ہے اچھا جو ابھی ہاں پہ دفن ہے ہم ان کی بھی ایک چھوٹی چھوٹی جلک دکھا دیتے ہیں ٹھیک ہے ہاں جی کیوں نہیں یہ سید صفدر علی شاہ یہ مذر شاہ صاحب کے والد صاحب کی آخری ارامگا یہ ان کے بھائی کی بیغم اینکہ ان کی بھابی کی ہاں جی آخری ارامگا ان کی بھابی شاہ جی کی یہ بھائی ہیں یہ بیٹی یہ بھائی کی بیٹی ہیں دو یہ اپنی بیٹی بھڑی یہ ان کی بیغم والدہ ہماری وہ والدہ ہماری دو والدہ تھی ہماری دو ماہیں تھی اچھا آپ کی والدہ یہ والی ہے نا ہاں جی یہ مذر شاہ صاحب کی پہلی مسجس تھی اور جیسے اپنے انٹریو میں بھائی نے بتایا تھا کہ تب اس وقت بچے نہیں ہوئے تھے تو پھر ان کے والدہ تھی انہوں نے دوسری شادی کروا دی تھی اور ماشاءاللہ پھر ادھر بھی اولاد ہو گئی دونوں کی اولاد ہو گئی یہ بیٹا میرا اور بہن ہے ادھر دونوں یہ والد صاحب کی ہے بس یہ زائرم بھائی ہیں جو اس کی چھوٹے کی پکچرز وغیرہ لگاتے رہتے ہیں اکثر اوقات زینب آس زینب آس کی سوشل نیٹ ورک پہ بہت پکچرز لگاتے ہیں یہ اس کی آخری آرام کا کی یہ اٹھارہ سال کا تھا جی اس کا بھی تھوڑا بتائے کہ کیسے ڈیتھ ہوئی تھی یہ بہت موٹر سائیکل پہ چوڑ لگی تھی وہ بلی کو بچاتے بچاتے وہ چوڑ لگی ہے وہ اللہ کو پیار ہو گئے بس ٹھیک زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ شاجی کی ہے مزر شاہ صاحب مزر شاہ صاحب کا ایک اپنے ساتھ جو ایکسپیرینس تھا جو تعلق تھا وہ بتا دیں تھوڑا سا وہ بڑے پیار والے آدمی تھے بچوں کے ساتھ کیسے تھے بچوں کے ساتھ بڑا پیار محلے میں کبھی بھی آپ جائیں پوچھیں وہ شاجی کیسے تھے شاجی وہ گرمیوں میں عام آتے تھے دو بیٹین اپنے لیے چار بیٹین محلوں کے لیے بچوں کے لیے انجائے کرتے تھے بیٹھے تھے چادر کرتا پہن کے بیٹھا کرتے تھے اور بانڈا کرتے تھے وہ عام شاجی بڑے دل والے تھے جو فلموں میں تھے وہ باہر وہ چیز نہیں تھی وہ درویش قسم کے آدمی تھے فلمز میں ان کا بڑا دب دبا تھا بڑے رو والے تھے کیونکہ بچوں کے ساتھ سخت تھے بچوں کے ساتھ وہ پیار سے آپ کہیں باہر مل لیں وہ تو فلم تھی وہ کریکٹر تھا وہ کریکٹر کرتے تھے وہ ویلن کا یہ باہر مل لے تھے تو کہتے ہیں یہ بندہ ہی نہیں وہ والا ہے یہ تو بندہ بڑا نائس ہے پیار کرنے والا ہے بچوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ اپنوں کے ساتھ وہ درویش قسم کے آدمی تھے آپ نے بتایا بھی تھا کہ لوگ ان سے بڑا ڈرتے تھے پوچھتے تھے یاری شاہ جی کا موڑ اچھا ہے دفتر آیا کرتے تھے یہاں ہی بیتل قیام میں دفتر تھا تو وہ کہہ رہے شاہ جی سے ملو تو صحیح یار کوئی ایسی بات نہیں ہے یارو وہ بڑا بندہ دب دبا والا ہے گا انہوں نے کہنے جایا کہ ملو یار کوئی بات نہیں ہے یہ جب ملتے تھے سارا سارا دن بیٹھا رہا کرتے تھے شاجی کے لیے پاس صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مولا خیر کرے انشاءاللہ آپ بھی دعا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مذہر صاحب کو جنت میں جگہ دیں اور آپ کو اللہ صبر دیں اور دیکھنے بھی میرے دیکھنے والے ہیں ویورز میں ان سے گزارش کروں گا کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین دفعہ سورہ حلاص پڑھ کے ان کی روح کو بخشتے ہیں آپ کہیں پہ بھی ہیں آپ ان کی آخری حرامگاہ کو دیکھ رہے ہیں تو ضرور ان کے لیے فاتحہ پڑھیں جزاک اللہ بہت شکریہ ذلفکار بھئی بڑی مہربانی سارا آپ کا شکریہ نہیں نہیں آپ کا شکریہ زیغم بھئی آپ کا بہت شکریہ مولا آپ کو زندگی دے جیتے رہے آمین بہت شکریہ بڑی مہربانی سارا شکریہ